ادھر حسین لوائی نے میڈیا سے گفتگو بھی کیا اور گفتگو گفتگو پہ کہا کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں کوئی وصولی نہیں ہوئی کیس وصولی کا نہیں مانی لانڈرنگ کا ہے میں بینک کا صدر ہوں برانچ مینجر نہیں دوہزار چودہ میں میرے خلاف انکوائری کی گئی کیا آپ کو ایک سیاسی شخصیت کی وجہ سے گرفتار کیا گیا صحافی کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا تو حسین لوائی کی جانب سے یہ جواب سامنے آیا کہ مجھے نہیں معلوم ایک دفعہ پہلے بھی اس حوالے سے تحقیقات کی گئی ہیں اور کیا آپ کو ایک سیاسی شخصیت کی وجہ سے گرفتار کیا گیا حسین لوائی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سیاسی شخصیت یا کسی اور وجہ سے گرفتار کیا اس حوالے سے فلحال کنفرم نہیں ہے وقت بتائے گا کہ مجھے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے بہت جل معلوم ہو جائے گا کہ مقدمے کے پیچھے کون ہے ایف آئی اے کہتی ہے آپ سے چار عرب روپے برامت ہوئے صحافی کی جانب سے پھر سوال کیا گیا اور نہ ہی یہ برامتگی کا معاملہ ہے نہ مجھ سے پیسے برامت ہوئے حسین لوائی کی جانب سے جواب دیا گیا کیا منی لانڈرنگ ہوئی صحافی نے پھر سوال کیا حسین لوائی کی جانب سے جواب دیا گیا یہ تو وقت بتائے گا کہ منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں آپ کو اہم کیس کے حوالے سے اپٹیٹ کر رہے ہیں کراچی سے میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں حسین لوائی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی وصولی نہیں ہوئی کیس وصولی کا نہیں منی لانڈرنگ کا ہے میں بینک کا صدر ہوں برانچ مینجر نہیں حسین لوائی نے میڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں حسین لوائی نے میڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ میں بینک کا صدر ہوں برانچ مینجر نہیں دوہزار چودہ میں میرے خلاف انکواری کی گئی اور حسین لوائی کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے مجھے کچھ علم نہیں ہے اور حسین لوائی کے وقیل کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا گیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں حسین لوائی صاحب کو کل انہوں نے گھر سے اٹھایا اور ان کو عرش کر لیا اور آج کوٹ میں پیش کیا ہے اور اس میں جو ایف آئی آر داخل کی ہے وہ پرٹیننگ ٹو دی افینسز ٹو ایک انکواری ہوئی تھی دوہزار پندرہ میں وہ انکواری کلوز ہو گئی تھی اس کے بعد سبسکوینٹلی انہوں نے ریسنٹلی ایک نئی انکواری اوپن کی ہے اور اس انکواری میں بھی ان کو نوٹسز دیے گئے تھے اور نوٹسز کی کمپلائنس میں یہ آئیو کے پاس گئے ہزار ہوئے پہ اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ